ملہ رمانہیم اسلام علیکم پیارے ویورز جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں آمین سم آمین ویلکم تو مائی چینل آفٹر آلونگ انوانٹڈ ویکیشنز اور آپ یہ نہ سمجھے گا کہ نیٹ ویکیشن سے واپس آنے کے بعد اس خوشی میں تیار ہو رہی ہوں نہیں نہیں جناب شام کا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ آپ لازمی تیار ہوا کریں خود کے لئے تیار ہوا کریں بڑا اچھا لگتا ہے زوینی کے ہم باہر ہی جائیں باہر تو جا رہے ہوتے ہیں کمرے سے باہر جاتے ہیں کیچن تک اور پھر کیچن سے نکلتے ہیں لاؤنج تک لیکن یہاں سے یہاں تک کا سفر بھی تیار ہو کے کرنا تو بہت اچھا لگتا ہے اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو شام کے ٹائم پہ پونی بنا کر اور جوگرز پہن کے سائیکل لے کے تو بس باہر نکل جاتے تھے جب تک مغرب کی ازان نہیں ہوتی تھی اور سائیکلنگ ہو رہی ہوتی تھی یا سردیوں میں بیڈمنٹن کلتے تھے لیکن اب تو ایسا نہیں ہے نہ سائیکلنگ ہے نہ بیڈمنٹن ہے لیکن تیار ہو سکتے ہیں ہاں تیاری کا بھی انداز بدل گیا ہے بچمن کی تیاری الگ تھی اور اب جب آپ میچور ایج میں آ جاتے ہیں تو آپ کی تیاری کا انداز بدل جاتا ہے دیکھیں می کا مند ہے لہور میں مغیدر بہت چینج ہو گیا ہے اس طرح سے پودے ہل مطلب حوال چل رہی ہے اور پودے جھوم رہے ہیں لگ نہیں رہا کہ یہ لہور میں می کی شام ہے می کے مہینے میں لہور میں بلکل حبز کا موسم ہوتا ہے مطلب صبح سے اگر حبز ہے تو پورا دن شام سب ٹائم حبز رہے گا اور بہت ہی ٹف ہوتا ہے می جون جو جولائے بھی لیکن اس دفعہ تو بہت شاہ اللہ بہت اچھا ویدر ہے اب تک تو اچھا ہے اور ویسے کہ انڈ آف می تک تو گرمیاں ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے اگر نہ ہوں تو خراب بات ہے ہونی چاہیے اور میں نے آپ کو بہار کا موسم گھما دیا اب آ جائیں اپنی جگہ پر جی جناب کچن میں آ جاتے ہیں میں بنا رہی ہوں رات کا کھانا اور رات کی کھانے کے لیے جب کچھ سمجھ نہ ہے تو جو کچھ آپ کی فریج میں ہے نا وہ سب ملا کے ایک ڈش تیار کر لیں اور انشاءاللہ جب تک وہ پکے تیار ہوگی ڈائننگ تک آتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی نام تو ضرور رکھا ہی جاتا ہے تو میں نے اپنی جو بھی ویجیٹیبلز رکھی ہوئی تھی لیفٹ اوور یعنی کہ بس بلکل اینڈ اینڈ کی تو وہ میں نے سب نکال لیں اور پہلے میرا پلان تھا کہ میں چانیز بنا لوں گی فرائیڈ رائز اور اس کے ساتھ کوئی منچورین ٹائپ کا اور جب یہ میں نے سٹاکس نکال لے ہیں تو کیا کیا سٹاکس نکال لے ہیں کی این این کے سٹاکس ہیں کوئی بریانی ہیں کوئی کڑھائی ہے اور میں یوز کرتی ہوں کنور کا یہ کی این این کا بھی چکن سٹاک اب جب میں یوز کرتی ہوں کنور کے چکن سٹاک تو یہ لایا کون ہے یہ ہوتا ہے یہ ہے کہ جب میں بروسری کر رہی ہوتی ہوں تو یہ میری بہت گندی عادت ہے کہ میں پروپر پڑھتی نہیں ہوں اور بس سامنے نظر آیا کہ ہاں ہی تو چکن سٹاک ہوگا بس اٹھا لیا ہاں یہ یہی والا مسالہ ہوگا اٹھا لیا اور کبھی گھر آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا الٹے سیدھے مسالے اٹھا لیا تو یہ اس کا نتیجہ ہے میں نے اپنی ایک کیابنٹ کو جو ہے نا وہ پورا سپائسز کے لیے سوسز کے لیے رکھا ہوا ہے اس میں جو اوپر کا کیابنٹ ہے شیلپ ہے اس میں میں نے ساری کسٹرز جھلی یہ سب رکھا ہوا ہے اور اس طرح سے باسکٹ آرگنائزر میں میں نے اپنی جتنے بھی سوسز ہیں پکلز ہیں اور آلیوز وغیرہ ہیں ان کو اس طرح سے باسکٹس میں آرگنائز کیا ہوا ہے بہت اچھا رہتا ہے اس طرح کی باسکٹس اور اتوار بزار جمعہ بزار یا پلاسٹک کے بردن جہاں ملتے ہیں ان سب جگہوں پہ بہت کم چیپ ریٹ پہ ہی مل جاتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے کیابنٹ بڑا آرگنائز سا لگتا ہے اچھا جی آج میں کچھ پکا ہی تھی تو یہ میرے پاس جو ہے نا کوفتے کے بالز رکھی ہوئی تھی میں نے کوفتہ بنایا تھا پچھ دن پہلے تو اس میں سے تھوڑے سے میں نے کوفتے کی اس طرح سے چھوٹی چھوٹی بالز بنا کر رکھ لیں تھی اچھا جب میں کھانا بنانے لگی تو امیمہ کی جو ہے وہ ہماری فرمائش آئی کہ ماما آلو کے پکوڑے بنا دیں جو آلو لپیٹ کے بیسن میں لپیٹ کے اس طرح سے فرائی کیے جاتے ہیں تو اس نے تو مجھے تین تین آلو نکال کے دیتا ہے پھر میں نے ایک کم کیا کہ بہت زیادہ ہو جائیں گے بس دو آلو کافی ہیں تو پھر میں نے اس کے فرائز بنا لیے اور یہ والے جو پیلہ رہنا اس کا بلیٹ بہت شارپ ہے اور بہت باریک چھلکہ یہ اتارتا ہے سبزیوں کو دو رہی ہیں آلو ہے کھیرہ ہے پیل کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا آپ رگر لیں تو اس کا جو ایچ ہے نا وہ اور زیادہ شارپ ہو جاتا ہے اور بہت پتلی سی لیئر چھلکے کی اترتی ہے ساتھ میں جو آپ کا ہاتھ خراب نہیں ہوتا ان کے ناکھون جو انگوٹھا ہے نا وہ نہیں خراب ہوتا اور پھر جب یہ جو آل ہے اس میں میں نے نگٹس وغیرہ فرائی کیے تھے تو ان کے کرمز جو تھے اس کے اندر تھے اب میں یہ آل تھوڑا سا گرم کر کے تاکہ جو ہے نا پورا ایک طرح سے پہندے مطلب جو اس کا باٹم ہے کڑھائی کا اس میں چپکے نا اور پھر میں اس کو اس طرح سے سٹین کر لیتا ہوں تو دو تین دفعہ پھر جو ہے نا آل یوز ہو جاتا ہے اور بھی کچھ ساف ہو جاتا ہے اچھا میں ٹیشو نہیں لگاتی کیونکہ ٹیشو سے تو سارا آل اسی میں ابزورب ہو جاتا ہے تو اس کا ویس زیادہ ہوتا ہے آپ اس طرح سے سٹینر میں رکھ کے آل کو سٹین کر لیں تو یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے آل کو ساف کرنے کا اچھا جی یہ تو کوکنگ ہوتی رہے گی آپ دیکھتے رہیں گے لیکن ایک چیز مجھے شیئر کرنی تھی پہلے ہی شیئر کرنی تھی لیکن انفورچنیٹلی جو یہ نیٹ کا ایشو آیا ہمارے کچھ جو ہے کیا کہنا چاہیے بڑے محبے وطن پاکستانیوں کی وجہ سے تو جناب خیر اب ہمیں سانس آ گیا ہے تو خیر الحمدللہ اب یہ ایشو سالف ہو گیا ہے اور میں نے سوچا میں سب سے بہلے اسی ٹاپک کو ڈسکس کرلوں اچھا ٹاپک پہ آنے سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاؤں گی اس طرح کے جو ہی میں نے سٹینلس سٹیل میں سپائس باکس مانگوایا تھا پہلے میں نے اس میں نمک نہیں رکھا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا اور مجھے کچھ لوگوں نے بھی کہا تھا کہ اس میں جو ہے وہ سٹین آ جاتا ہے باکس کے اندر لیکن میں نے لانگ کے ساتھ رکھا ہے نمک اس کے اندر اور ایک ہفتہ ہو گیا مجھے یوز کرتے ہوئے تو اللہ کا شکر ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا نمک میں کوئی نمی نہیں آئی اور اس کا باکس بھی جو ہے میرا وہ خراب نہیں ہوا تو جناب یہ ایک بات ہو گئی اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف وہ ہے آن لائن آرننگ کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف ویب سائٹز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ارن کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے آن لائن کپڑوں کا کام شروع کیاوا ہے کپڑے فیس بک وغیرہ پہ انسٹا پہ اپنے آئی ڈی کے ساتھ کپڑے سیل کرتے ہیں اور اس سے ارننگ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ نے جو ہے وہ بلوگنگ سٹارٹ کیوئی ہے کہ بلوگنگ ہوگی سبسکرائبرز آئیں گے ویوز آئیں گے اور آپ کی ارننگ ہوگی نو ڈاؤٹ بلوگنگ سے ارننگ ہوتی ہے مگر سب کی نہیں ہوتی اور اس کا مین لیزن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بلوگنگ سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے فیملی فرنڈز کو نہیں پتا ہوتا فیملی ممبرز کو نہیں پتا ہوتا اور ہم نے سٹانل سٹارٹ کرنے کے بعد ان سے کہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں کچھ لوگ ہونسٹی سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور آپ کو پورا وچ آر بھی دیتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ سبسکرائب تو کر لیتے ہیں مگر ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا پھر وہ دیکھتے نہیں ہیں اور آپ کی سبسکرائبرز شو ہوتے رہتے ہیں لیکن آپ کو ویوز نہیں آتے تو اب کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جلی سے سبسکرائبز پورے کر لیں اور پھر ہمیں ویوز آنے ہی لگ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا اس سے چینل بہت خراب ہوتا ہے کیونکہ پھر چینل کے ریچ خراب ہو جاتی ہے آپ کے اور اگر آپ نے جو ہے باقی اس کو مطلب ویلوگنگ کو اپنا اس طرح سیزہ پروفیشن رکھنا ہے اور اس سے ارننگ کرنی ہے تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا پھر آپ اس میں انویسٹ کریں انویسٹ انہ سینس کے آپ کے پاس بہت سارے چینلز ہیں جو آپ تھوڑا سا سرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گے آپ ان سے اپنے سبسکرائبرز بھی خرید لیں اور ان سے اپنے جو ہیں وہ وچ آرز بھی کمپلیٹ کروالیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے نوڈاؤٹ کہ آپ ان کو دائرے کہ وہ آپ کو سروس دے رہے ہیں تو یہ بھی ایک سروس ہے یہ بھی ایک آن لائن جوب ہے اور اسے وہ بہت اچھا کمارے ہوتے ہیں تو اگر آپ پاکی اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر آپ کو یہ شارٹ کٹ لینا پڑے گا اور اگر آپ یہ شارٹ کٹ نہیں لینا چاہتے تو پھر آپ اپنے چینل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کی کوئی باہر مطلب آپ کے فرنڈز میں آپ کی فیملیز میں ریلیٹیوز میں لوگ اتنے ہونے چاہیے جو آپ کو فورن سے سبسکرائب بھی کریں اور اونسلی سبسکرائب کریں مینز آپ کے چینل کو وچ آر دیں اور اگر آپ اپس میں جیسے ہم ویلوگرز ہوتے ہیں کہ آپ میرا چینل دیکھیں میں آپ کا چینل دیکھوں تو پھر آپ کو بھی ویوز ملیں گے آپ کو سبسکرائب ایس ملیں گے لیکن میں آپ کو اونسلی بتاؤں آپ کسی کا چینل اگر سبسکرائب کر رہے ہیں تو یاد اس کو پورا وچ آر دیں یہ مت سوچیں کہ جی میں نے بس سبسکرائب کر لیا اس نے مجھے کر لیا اب میں تو نہیں دیکھ رہی اس کا چینل تو وہ بھی آپ کا چینل نہیں دیکھیں گے کیونکہ ان کو بھی صرف انٹرسٹ ہوتا ہے سبسکرائب میں کہ مجھے سبسکرائبرز مل جائیں اور دونوں کا یہ انٹرسٹ ہوتا ہے اور اس اس وقت سے دونوں کی کشتی دوبتی ہے تو آپ انہی چینلس کو سبسکرائب کریں انہی چینلس کے اوپر جائیں جو آپ کے ڈاپک سے ریلٹیڈ ہیں جو آپ کے انٹرس سے ریلٹیڈ ہیں ہر چینل پہ جا کر ان کو سبسکرائب کرنا خود سبسکرائبرز لے لینا یہ آپ کا چینل ڈیٹ کر دیں گے اور اگر آپ اس کو ایسا فن یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے آپ کے جتنے سبسکرائبرز آرگانک آ رہے ہیں وہ بہت ہیں جسے گئے لیسے مور فور می تو وہ بھی اچھا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو یہ سوچا بھائی کہ مجھے اس سے ارننگ کرنی ہے مجھے کو اپنا ایک کریئر بنانا ہے تو پھر یہ کریئر تو خیر یہ نہیں ہوتا لیکن ہاں اس میں آپ کی ارننگ اچھی ہو جاتی ہے جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے لیکن کیا آپ اس کو پرچیس کریں آپ اپنے کوئی جب آپ نے اپنا وہ ڈال رہے ہوتا ہے نا ولوگ تو اس سے پہلے آپ تھوڑا سے شروع میں مارکٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کہ آپ کو شروع میں اس طرح سے سبسکرائبرز خریدنے بھی پڑتے ہیں بیوز یعنی وچ آرز بھی لینے پڑتے ہیں انویسمنٹ کرنی پڑتے ہیں اور پھر آپ جب گروہ کر جاتے ہیں پھر آپ دوسروں کو دیتے ہیں اس طرح کے چانس یہ ایک چیز ہو گئی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اگر اس طرح سے نہیں کرنا تو یعنی کہ بلوگنگ کے ذریعے نہیں کرنا اور کوئی آن لائن کام کرنا ہے تو میں اپنی ڈسکرپشن میں دو چینلز ہیں میں ان کے لنک شیئر کر رہی ہوں اور یہ میں ان کی پرمیشن سے کر رہی ہوں کیونکہ بنا کسی کی پرمیشن کہ آپ ان کا چینل ان کا نام مینشن کریں اور نہ ہی ان کی لنک شیئر کریں آپ کو سپرائی بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ وہ جس طرح سے ارن کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اچھا ارن کر رہے ہیں اپنا فیملی کو بھی اچھا رن کر رہے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں اور ایک بات میں سب کے لئے جنرل یہی کہوں گی کہ ارننگ جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے یعنی کہ کمانا آسان نہیں ہے چاہے وہ آپ آفس جوب کر رہے ہوں چاہے آپ وہ گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں کمانے میں محنت لگتی ہے اگر آپ کسی بھی چیز کو اس طرح سے چلا رہے ہیں کہ جیسے اگر آپ نے آن لائن کام شروع کیا ہے اب آپ آف آن کر رہے ہیں کبھی کر رہے ہیں کبھی نہیں کر رہے ہیں پھر آپ یہ بلیم کریں کہ ہمیں تو اس میں کوئی کمائی نہیں ہوئی تو وہ مسئلہ آپ کی اپنے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ اس میں کتنے کتنے فوکسڈ ہیں کتنے کنسان ہیں اور کتنے ڈیٹرمنیشن کے ساتھ آپ وہ کام کر رہے ہیں اور اچھا میرا جہاں تک تعلق ہے تو میرے وچ آرز کمپلیٹ نہیں ہوئے کیونکہ میں نے اس میں اب تو میں خانے چھے آٹھ مہینے سے کانٹینیوزلی تقریباً میں اپنے بلوگز شیئر کر رہی ہوں اس سے پہلے انکہ میں ٹوزاگن میں ٹوینٹی ون میں سٹارٹ لیا تھا لیکن میں صرف ٹوائل پہ تھی کہ کس طرح سے ولوگ کرتے ہیں کیونکہ میں دیکھ تو بہت ٹائم سے رہی تھی ہونسلی مجھے اس وقت پتا بھی نہیں تھا کہ یہ ولوگنگ کیلاتی ہے اور میرے پاس جو بھی جن کو میں واشٹ کرتی تھی جن کو میں ویو کرتی تھی وہ پاکستان سے ریلیٹ نہیں کرتے تھے ہونسلی مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں بھی سٹارٹ ہوا ہے پھر جب آپ اس طرح کی چینل وہی بات ہے جب آپ اسی طرح کے ریلیٹڈ چینلز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اسی طرح سے آنے شروع ہو جاتے ہیں ہوم ڈیکور پہ ہوم میکنگ پہ کوکنگ پہ اس طرح کی ڈی آئی وائز پہ تو پھر اس میں مجھے پتا چلا اچھا یہ تو پاکستانی بھی بہت سارے ہیں اور اس کو اب فیس ریویل کیے بنا بھی آپ اپنی بلاغنگ کر سکتے ہیں تب میں نے ایسا ٹرائل بیسز شروع کیا تھا اور میں اس کو ایسا فن کرتی ہوں مجھے ایک اچھا لگتا ہے میرے پاس جو ہے ایک بیزی رکھنے کا ایک چھوٹا سا ذریعہ بن گیا ہے یہ میرا کے گھر بیٹھ کے کچھ نہ کچھ تو جیسے کہنے چلی نہیں سیکھ رہی ہوتی ہوں اور جو میں نے کچھ سیکھا ہوتا ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ میرے جو آڈینس ہیں میرے جو ویورز ہیں فرنڈز ہیں فیلوز ہیں انہیں بھی تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے گائیڈ ہو جائے تو بس یہ پرپس ہے اور نو ڈاؤٹ آپ جو بھی ویلاغنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کی ایک محنت ہوتی ہے آپ ٹاپک سوچتے ہیں آپ اس کو کس طرح سے پکچر کرنا ہے کس طرح سے اس کو بلوگ کرنا ہے تو آپ کی محنت تو بہرحال لگتی ہے چاہے وہ اس کو ایزا فن کر رہے ہوں یا آپ اس کو ارننگ پرپس کے لئے کر رہے ہوں آپ کو اچھا لگتا ہے لوگ آپ کو ایپ شیٹ کر رہے ہیں آپ کو دیکھیں اور بہت زیادہ اچھا اس وقت لگتا ہے جب آپ کے پاس اچھے کومنٹس آرہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے یہ ہلپ ہو گئی آپ مجھے یہ گائٹ چاہیے تھی تو وہ مجھے آپ سے مل گئی اگر آپ نے اس کو ارننگ کرنے کے لئے کرنا ہے کہ آپ کو اس سے ارننگ ہو اور پھر آپ اس میں تھوڑی سی انویسمنٹ کر لیں اور اگر آپ اس کو ارگینک میں میں کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اس میں انویسمنٹ بھی نہ ہو اور نیچرل آپ کے پاس یعنی کی جو پیور سچ مجھ کے آپ کے اپنے چینل کو دیکھ کے آپ کے پاس سبسکرائبرز آئے ہیں تو پھر آپ دوسروں کا چینل خراب نہ کریں تو آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوگا پھر لوگ آپ کو ارگینکلی مطلب خود سے آ کر ووچ کریں گے دیکھیں گے اور پورا ویو دیں گے آپ کو وچ آرز بھی آپ کے کمپٹیٹ ہوں گے ویو ڈیوریشن بھی آپ کا اچھا ہوگا تو بس یہ تھا اور جن لوگ کو آلنائن ارننگ کرنی ہے جابز کرنی ہے تو میرے پاس میرے دسکرپشن میں دونوں کے لنکس شیئر میں کر دوں گی تو وہ آپ وہاں سے دیکھیں ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو بس جناب میرا کھانا بھی بن گیا آپ نے دیکھ لیا میں نے کچھ مکس کر کے بنایا ضرور تھا نام اس کا کھا پیکے بھی نہیں رکھا گیا اور اب میرا کیچن جو ہے میں نے کلین کر لیا نو بجے میں پانچ منٹ باقی ہیں اور اس کے ساتھ میرا سارے کام الحمدللہ ختم ہو گئے کیونکہ نو بجے کے بعد کسی بھی ٹائم ہماری جو گیس ہے وہ چلی جاتی ہے تو ہم لوگی کوشش ہوتی ہے کہ اس ٹائم کے اندر اندر سارے کام کام نہیں پکرنے نیک لوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ